اس وقت ہم اپنی آخری منزل خوبصورت کورکنڈس کے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں اس گاؤں کے خوبصورت کھیت اور سامنے بہتی اپشار سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے یہ اپشار کافی بلندی سے گر رہی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا گلیشیر موجود ہے جس سے پگلنے والی ندی سے یہ اپشار جنم لیتی ہے وہ سامنے اپشار میں پانی زیادہ ہوتا ہے کیا نہیں بہت زیادہ ہوتا ہے چشمہ کتنا دور ہے ادھر سے چشمہ ادھر پان مرہ ملت دوری پہ پیدل بائک بھی جاتی ہے بائک بھی جاتی ہے صحیح زبا اس پویس اپشار کا کیا نام ہے بشار گوری شیفو گوری شیفو لبردست جا یہ ہم آئے یہاں سے انڈے لیں گے اور پھر جا کے چشمہ مفتو بال کے کھائیں گے انشاءاللہ یہ گاؤں کے پیارے بچے سکون سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لو یہ آپ کی یہ آپ کی اور دو بیٹ آفیاں یہ لو یہ آپ کی یہ یہاں کے پیارے بچے یہ یہاں کے بزرگ ہیں یہاں کے بزرگ ہیں اب ہم نے چشمے کی طرف سفر کا آغاز کر لے ایک مقامی بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اور حبلو سے یہاں لوکل بھی ایک جیپ آتی ہے چھے سو روپے کرایا لیتی ہے اور ویسے اگر آپ سیاچین آئیں گے تو انٹری کروانے کے بعد آپ کو اپنے بکیں خود کروانے یہ یہاں پر لکھا ہوئے آپ کی فاہ کو منظر رکھتے ہوئے اس مقام سے آگے جانا ممنوع ہے تو یہ سمجھے یہ لاسٹ ٹیشن ہے یہ انڈے ٹھوٹ گئے ہیں بارل دیکھتے ہیں یہ اب ہم پیدل جائیں گے چشمے کی طرف اور سامنے پاڑ کے دامن میں گرم چشمہ کرکنڈوس ہمارا آخری سرحدی گاؤں ہیں اس گاؤں کے عبادی چھے سو سے سات سو افراد پر مشتمل ہیں سردیوں میں اس گاؤں کا درجہ حرارت منفی پینتیس سے چالیس ڈگری چینٹی گریٹ تک پہن جاتا ہے اس سخت موسم میں بھی یہاں پر لوگ آباد ہے اس گاؤں میں اللہ تعالی کی طرف سے قدرت کا ایک بہت بڑا عطیہ موجود ہے جو گرم پانی کے چشموں کی صورت میں ہے یہاں گرم پانی کے چشموں سے پائپ نکال کر گاؤں کے ہر گھر میں گرم پانی سپلائے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سردیوں میں گرم پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے چھوٹا راستہ بنا ہوئے چھوٹا راستہ بنا ہوئے جہاں تک بائیک آتی ہوئے یہاں سنے بکنگ بھی ہو جاتی ہے سرد پانی آ رہا ہے سامنے گریشیر اور یہ ہے ہمارا راستہ یہ ہے اس پرگنڈی پہ ہم دکھ رہے ہیں ہمارا گائیڈ بیٹھا ہوئے جو دوست بھی یہاں ہیں ایک بات ہے خاص شعال رکھیں گائیڈ ضرور ساتھ لے کے ہم پہلے گائیڈ کے بغیر آلتے شکر ہے ہمارے ساتھ خود آگئے اور نہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ ہے ابشار کے ساتھ جو پتھر ہے اس پتھر کو فالو کر کے ہم جائیں گے آگے اپنی منزل کی طرف ہو ماشاءاللہ ہمارے گائیڈ ساتھ دور لگا لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرے دوست منگوٹیا اس نے بھی دور لگائی یہ تو سلپ ہے ہم کا خیال کریں مرہا مشکل سفر اللہ رہم کرے پہنچ گئے میرے خیال چکنے منزل کو دوست میں رہا رہا ہے لیکن اب یہ بدقسمتی سے اس کو بھی ڈسٹر کر دی ہے یہاں پائپ لگا دی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو نیچرل فلو تھا وہ ڈسٹر کر دکھا ہے یہاں گے میں آپ کو دکھا دوں مرہاں اگر آپ سے پائی اوہہاں دفر کاف میرے خواب میں اس کی بھی 45 سے 30 سیکٹ کے بھی آپ بھار دی رہ سکھیں بہت یہ آگے اور بھی ہے جی گائرڈ نے بولے اصل انڈے تو وہاں پہ اُبالتے ہیں آپی بھی اُبالتے تو یہ اب ہم آگے اصل جگہ پہ جا رہے ہیں ہنڈا اگلے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھے ذرا پانی یہ دیکھے ذرا یہ دیکھے ذرا یہ دیکھیں یہ اللہ توبہ انہی پورٹ لائن سے جو ہی نکلتی ہے باہر وہ نیچے انڈرکاؤنگ وارٹر کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں اتنا کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے چشمے کی شکل میں زمین سے نکل رہا ہے یہ اپنے کے انڈے رکھتے لگے یہ انڈے چیوب آگے تکیئے ہیں یہاں پر کٹ آگے ہیں یہ آپ کے سامنے بھی نکار دیں یہاں پر کٹ آگے ہیں یہاں پر کٹ آگے ہیں اگر آپ کے اوپر اس کے چھینٹے پڑ گئے تو آپ کے جسم کے پر چھالے پڑ جائیں گے یہی پانی یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے کرپوندوس گاؤں کو یہاں پر چکے لکڑی نہیں ہیں تو لوگ پائپوں کے ذریعے سے اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں ایک طرف سے گلیشئر کا تھنڈا پانی آ رہا ہے جبکہ دوسری طرف سے یہ کھولتا ہوا پانی آ رہا ہے اس طرح مقامی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساڑھے گیانہ ہزار فٹ کی بلندی پر یہ قدرتی ایک سہودت جو ہے وہ مہیا کی ہے اس گاؤں کے سامنے ایک بہت بڑا گلیشئر نظر آتا ہے دشکو شرپی کان گلیشئر کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کا ماون گلیشئر ڈانگ ڈانگ گلیشئر بھی موجود ہے شرپی کان گلیشئر کے پیچھے ہی دنیا کی سب سے بلند انکلائم چوٹی موجود ہے جس کا نام سلطورو کنگڑی ہے اور اس کی سطح سمندر سے بلندی سات ہزار آٹھ سو میٹر کے قریب ہے یہ علاقہ بہت زیادہ سرد ہے اسی لئے سال میں یہاں ایک ہی فصل کاش کی جاتی ہے اور یہاں کی بلندی چونکہ گیارہ ہزار فٹ سے زیادہ بلند ہے اسی لئے یہ علاقہ گندم کی کاش کے لئے موضوع نہیں سیاچن میں سرخ رنگ کا ایک جنگلی گلاب پائے جاتا ہے اس کی جاریاں یہاں بکسرت پائی جاتی ہے جس کو بلتی زبان میں سیاہ کہا جاتا ہے اور چن کا بلتی زبان میں مطلب ہے کسیر اسی لئے اس علاقے کا نام سیاچن پڑ گیا جی تو گائز یہ تسیاچن میں موجود پورکنڈا گاؤ اور وہاں پر موجود ایک خوبصورت گرم چشمہ میں بھر زور کے گروہ اوپر اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے بس میرا دا جسم نیچے چلا گیا کھائی میں شکر نے میرے دوستوں نے مجھے پاؤں سے پہو گیا بارال بہت انجوائی بھی کیا یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں انتور میں ایتھا ہمارا جکو گلائے کی میڈی آپ دوستوں کو پسند آئے گا ہمارا جکو گیا